جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاٹر محمد مزمی الحسن ایک نئی سیشن کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر محمد علی رضا صاحب عارف والا سے ہمارے پاس حاضر ہوئے ہیں ان کے مسائل بڑے ہیں اور بیس جنور ہیں ایک چھوٹے سے فارمر ہیں چھوٹا تو نہیں کہہ سکتے اب تو بیس گائیوں والا بھی کروڑوں کروڑوں پتی بندہ جی اسی طرح کی حالات ہو گئے ہیں جو گائی کی قیمت ہے انہوں نے کچھ جیکے سے گائیاں لی تھی کچھ ایسے گائیاں انہوں نے آگے پیچھے پکڑی ہیں تو ابھی ان کی ہم نے دو تین چیزیں ان کو کر کے دی ہیں ایک تو ہم نے ان کو سیمن دی ہے ایک ان کو فیڈ فارمولیشن کر کے دی ہے لیکن وہ چھوٹے ہیں وہ مارا ٹاپک نہیں ہے ٹاپک یہ ہے علی بھائی دو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے جو آپ کے فارمنگ سیٹ اپ میں جو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک تو یہ کہ آپ کی ملک ایوریش کا میں آپ اس کی جو ملک ایوریش جو کم ہے اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ مطلب ولیتی گائیوں کے ساتھ بیس چامروں کے ساتھ دو سو لیٹر دو جو ہے یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی جو سب اس کی جو مین وجہ ہے جو ہمارے سے ہو رہی ہے وہ اس کی فیڈنگ فیڈنگ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے سے فیڈنگ پروپر نہیں دی جا رہی ہے پروپر فیڈنگ نہیں ہمتا رہے یہ وجہ مالی ہے کہ ورنہ دس لیٹر کی ایوریش کچھ بھی نہیں ہے یہ بتائیں میں نے جو فارمولا لے کے دیا تھوڑا مہنگا ہے انویسمنٹ کا پراؤلم تو نہیں ہے نا آپ ایک دفعہ کر لیں گے جو ہم نے بتایا وہ آپ اپلائی کر دیں گے ان کو ایک فارمولا لکھ دیا ہے ویسے جو پہلے یہ ونڈا ڈال رہے تھے جو بھی اے بی زی ڈی کمپنی کا 49 سو کا پڑھ رہا تھا 49 سو کا پڑھ رہا تھا جو میں نے ان کو لکھ کے دیئے یہ کچھ 46 47 یا 48 سو میں بڑھے گا تو تھوڑی سی کاؤسٹ بڑھنے والی ہے اور دوسرا ان کو میں نے کہا ہے کہ milking تین ٹائم پہ شفٹ کرنے پہ شک تس لیٹر کی ایوریش ہے کیونکہ مجھے تھوڑی سی امید ہے کہ یہ انشاءاللہ پندرہ سے پلس ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ نے ایک اور کام کر رہا ہے میں نے آپ سے کہا ہے پونے تین لیٹر پہ ایک کلو ونڈہ آپ نے بردر ایزیوم یہ کرنا ہے فرض یہ کر لینا ہے کہ آپ کی داس کی نہیں آپ کی اٹھارا کی ایوریج ہے آپ نے کیا فرض کرنا ہے ابھی الڈری ونڈہ کتنے کلو ڈال رہے ہیں ہم او ڈی تقریباً ایک لیٹر پہ تین کلو ونڈہ مجھے ملد جو داس کی ایوریج ہے تو تین کلو ایسا رہی ہے تقریباً سین کلو تو آپ نے یہ ایزیوم کر لینا ہے کہ آپ کی ایوریج اٹھارہ لیٹر ہے جو آپ نے چھے چھے کلو دینا شروع کر جانا ہے تین ٹائم آپ نے ملک پہلکی فیڈنگ کر دینا ہے تین ٹائم ملکنگ کر دینا ہے ہر ملکنگ کے ساتھ دو دو کلو بندہ کر جانا ہے جو 21 کلو پہ ہوگی سات کلو بندہ ہے اس کا اس طرح سے آپ نے اس کو پہنے تین پہ ایک کلو بندہ کر جانا ہے اچھا یہ تو ہوگیا بندے کے حوالے سے دوسرا یہ بتائیں کہ بریڈنگ سیزن جو ہے تقریبا نائنٹی پرسنٹ اٹھ گیا تو آپ کے پاس سارے ہی جانور خال لی ہے سیاست کرتے ہو سیاست کرتے ہیں سیاست کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سیمن لینے آئے ہیں میں ابھی اٹھا میں نے کہا میں سلنڈر اٹھا کے ان کو سیمن دیتا ہوں تو پتہ لگا جناب سلنڈر خالی ہے سیمن خالی ہوئے پر سیمن تو ہے نہیں تو سلنڈر سے خالی ہو رہا ہے کتنی دیر سے خالی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ فارم پہ بریڈنگ منس شر رہے ہیں اور تین ماہ سے سلنڈر خالی ہو سارت انہوں ووڈ کن پائے گا انہوں نے سلنڈر خالی ہے آپ کہیے گا نا ہم ووڈ کے چکروں میں مارا اپنا کام رہ گیا جی باس اسی طرح ہیں تو ابھی آپ الیکشن لڑیں گے جی انشاءاللہ بھال صاحب لڑیں گے تو وہ کس سیٹ پر لڑیں گے چیرمن پر لڑیں گے یہ بلدیاتی الیکشن ہونے بھی ہیں جی بلدیاتی الیکشن تو کنفرم نہیں ہے ابھی لیکن جو صورتے چاہ دی ہے نا ابھی تو عارف والا میں کیسی پوزیشن ہے ٹھیک ہے عارف والا میں پی ٹی آئی کی بہت اچھ پوزیشن بلدہ آپ لوگ ون کر رہے ہیں جی ہمارا جو یہ آپ راتی کے یہ ہمجد جو ہی ہے جی جی تو پچھلی دفعہ تو لوز کر گئے تھے جی اس دفعہ تو اس دفعہ چانس ہے انشاءاللہ آپ کو کام بھی آپ کرے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے ہم نے جی ان کو پروٹوکول لے کر دیا ہے اور جس کو کہتے ہیں نا کہ اگریشن بریڈنگ میں اگریشن بڑی ضروری ہے اگریشن سے مراد ہے کہ فل چوتھے گیر پہ آپ نے چڑھائی کر دینی ہے جو گڑی جڑی ہے چھے گیر ہی ہے تو چھے گیر کٹھے پا رہنے نے تو گڑی جاندی باجے اب ان کو میں نے دبل خرچہ کر رہا ہے خرچہ دبل کیسے ہم مجھے نہیں پتا ان کے کون سے جمر خراب ہے کون سے خراب نہیں ہے میں نے ان کو کہا سارے جمروں کو جا کے دوائی رکھو ہم نے چاہتے کال کو دوائی رکھنے ٹیکہ رکھنے ڈاکٹر آئے اور آپ کو یہ کہہ کے چلے جائے کہ یہ تیندروں گندی ہے یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں دوسرے نمبر پہ ان کو میں نے ایڈوائز یہ کیا ہے جو پروٹوکول لے کر دیا ہے ٹھارہ دن کا ان کو میں نے کہا ہے کہ سیمن جو ہے سیکس بھی نارمل بھی ڈبل رکھنا ہے دو ڈوز رکھیں گے مثال کے طور پہ جمر ہیٹ میں آتا ہے ایک ڈوز بارہ گھنٹے بعد دوسری ڈوز اس کے بارہ گھنٹے کے بعد تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم کوئی نہیں ہے یہ کم اپریل کو ان کی انسیبنیشن بن رہی ہے اپریل کو آپ کو پتہ ٹھیک ٹھیک گرمی ہو جاتی ہے پنکے جاور ہے نا ہے نا تو پنکے جاور بھائی چلا دینے آپ نے یہ چیز کا خاص کیا رکھنا ہے میں چاہتا ہوں میری دعا ہے آپ سب لوگ بھی دعا کریں کہ بیس چامروں کا یہ پروٹوکول لگانے جا رہے ہیں اللہ کی ذات ان کو کامیاب کرے اور اس بیس میں سے ان کے چودہ سے پندرہ ٹھہر جائیں میری یہ پوری دعا ہے مثل عمومی طور پر ریزلٹ پچاس ایک پرسنٹ آ رہے ہوتے ہیں ففٹی تک آ رہے ہوتے ہیں لیکن میری اللہ کی ذات سے میری بڑی امیر ہے اگر آپ فیڈنگ جو بتائیے وہ کر گئے جو پروٹوکول آپ کو بتایا ہے وہ ایس سچ کر گئے تو آپ دس سے اوپر کی فگر جو ہے انشاءاللہ آپ اچھیف کر جائیں گے تو ایک مینا کہیں پہلے آیا تھا نا تو پھر تو کام ہی سیٹ ہو گیا تھا نا تو پھر تو کام ہی سیٹ ہو گیا تھا نا اب بات یہ کہ جنور ریپیٹ بھی ہونے ہیں جنور ریپیٹ بھی ہو نہیں ہے تو ہو نہیں سکتا کہ بیس بٹا بیس سیار چاہیں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا جی بسے زندگی میں ایک دفعہ ایسے وہ ہمیں رہے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ ہوا ہے انہوں تکا کہنے ہیں کہ زندگی میں تکا ایک ہی طرح لگتا ہوتا ہے جس کو بار بار نہیں لگتا پیچھے بھی ہمارا کنسیپشن ریٹ بہت اچھا ہے جو میں نے آپ کو ریزلٹ دکھائے تھے اینڈوے کے وہ وہ بھی اگر مجھے کوب کہیں نا کہت میں ریزلٹ دے دو تو میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں یار میں کہتا ہوں پتہ نہیں کیسے آ گیا وہ تو اللہ کی اللہ کی ذات کا فضل ہو گیا میں بھی حیران حقیقت بہتا حیران ہوتا تو میں نے ان کو یہ ویبر کی سیکس لینے آیا تھے ان کے جانور بہت اچھے میں نے ان کو تکے سے اینڈوے کی سیکس دیئے کہ یہ لے کے جاؤ اس کا کنسیپشن جو ہے زیرہ بہتر ہے اس میں جو جو اس کی جو سپرم کنسنٹریشن ہے وہ بھی سیکس کی بارہ ملین ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ جانور ٹھہر جائیں ہمارا تارگٹ یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ ایک سو پچیس سے ایک سو تیس روپے میں گھر پاڑ رہے ہیں تو ابھی بھی اگر آپ کو ڈنیا دے تو میں اٹھے آکے چلا ہر کالکار دے نہیں بھلو آپ دیکھیں یہ عرف والا والے جتنے لوگ بھی سن لیں کہ یہ بھائی 35 پیل لٹر نقصان کر کے آپ کو دودھ دے رہا ہے تو اس کا ووٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا آپ کی کمپین کر دیئے میں نے شکریہ اور میں غلط نہیں کہہ رہا اللہ جانتا میں غلط نہیں کہہ رہا ان کا چونکہ دودھ سوڑا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک سو پچیس سے بھی زیرہ کاؤسٹ آ رہی ہو یہ ایک سو پچیس کی کاؤسٹ اب ہے جب ہمارے پار فارمنگ سیٹ اپ پیچس سے چھپیس کی ایوریش آل رہی ہے ان غریبوں کی تو ایوریش آلی دس کی ہے ساری بات ہیں ان کے خراجات بھی ونڈے کے اس لئے اس لئے آپ سے کام ہوگے ہمیں تو کاؤس زیادہ پڑھ رہی ہے آپ کو کاؤس زیادہ پڑھ رہی ہے تو ہو سکتا ہے یہ لیکن کم از کم پینتیس سے چالیس روپے لٹر نقصان اٹھا کے عرف والا کی عوام کو خالص دودھ دینے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو آپ ساپ لگا لیں کہ جب یہ چیئرمن بن جائیں گے تو پھر کچھ کرکی کرکی دکھائیں گے جی ایک روڈ ٹوٹی جی جانسی ہے منا لے نا یار تاٹی میر بنی ہے ڈی روڈ جی ساڑے ہرکے چھوئی نا تاٹی میں روڈ جی ساڑے ہرکے چھوئی نا فیصلہ بات تو لے کے نا سر فیصلہ بات تو لے کے عرف والا تک درہ ستہ کر دے ہو بڑا یوکھا رہا یہ سر جی میں اللہ جانتا میرا بات چلے نا جو جو میرا روٹ ہے نا جی جی میں ساری فرقے پر موضوع پر میرے میں میں کسی ایم پی ایم اینے کو جانتا نہیں وہ ڈوک سا بھی یہ تو پھر آپ کے فیصلہ بات کی عوام کا حق ہے نا ہاں بولے اتجاج کرے ہمارا دوری والا کا آپ دیکھیں گے روڈ بہترین ٹھیک ہے سائی وال کا بڑا بڑا گھر کیوں اپڑا ہے یہاں سے جو سائی وال کا رہستا ہے نا فیصلہ بات سے یہ ہم پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ وہ ڈویزن ہے ہاں سائی وال ڈویزن ہے فیصلہ بات پاکستان کا بڑا شہر ہے بڑے شہروں میں سے ایک ہے جی برحال اس کی جو لنک ہو رہا ہے روڈ اس کی حالت دیکھیں ایسا ہی ہے بندہ ضلیل مجھے یہاں سے اگر روڈ سے ہی ہو تو میں یہاں سے سائی وال دیڑ گھنٹے میں جا سکتا ہوں نوے گلومیٹر ہے نوے گلومیٹری اور اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں سیمن پہ کام کرنا مطبول یہ کہ میں ان سے خوش ہوں کہ یہ جو پندرہ ہزار خرچہ کر کے آنے جانے کا یہ اتنی دو تشیف لے آئے ہیں سیمن سیلیکشن پہ اندھوں نے کمپرومائز ادھوں نے بھی نہیں کیا ای ڈی اینڈ آف ڈا رے بھائی گھائیاں اب نہیں لے سکتے اب گھائیں گیارہ لاکی لے سکتے ہیں ہم نہیں نہیں پیسے موک گئے پیسے پوسے ہیں نیچر صاحب اب ایک ہی اللہ ہے کہ اب آپ کو خود گھائیاں پروڈیوز کرنی ہے اچھا سیمن لے اچھا سیمن ہوگا تو پیجی آپ کے آگے بچے تگڑے بنیں گے نہیں تو پھر رون پیٹ تو ہے ہی ہے پیری ڈوک سب امپورٹ بند ہوگی امپورٹ بند ہوگی جب ہمارے پاس اچھی ہوں گے تو پیری امپورٹ بند ہوگی جب آپ کے گھر کی بچھی بڑے ہوکے آپ کو پہلے سورے میں تھرٹی پلس دودھ دے گی تو آپ کا کیوں دل کرے گا باہر سے لینے گا پھر وہ کون بندہ یارہ لاکھ تو باہر سے جانور لے یہی بات ہے اب یہ ریٹ اوپر کیوں جا رہے ہیں لوگوں کو اس لیول کے جانور نہیں ملتے لوگ کہتے چلو ایک دفعہ امپورٹ کر لو سیمن پہ کمپرومائز کرتے ہیں سیمن پہ کمپرومائز نہ کریں جانور میں نے ان کے دیکھ لی ہیں یہ ما شاء اللہ ان کے جانور اچھے ہیں جانوروں میں مسئلہ نہیں ہے مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ یہ ایک تو فوری طور پر ان کی ایوریج بہتر ہوگی اور مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ ان کے جانور بھی ٹھہر جائیں گے آپ کے ان کے علاقے کے ڈاوٹر کیا نام ہم کا ڈاوٹر سلطان صاحب آپ سے بڑی ریکویسٹ ہے یہ ساری گیم اب آپ کے ساتھے ہیں یہ جاتے ہیں کو سنا دیجئے گا گیم ساری تو اڈے ساتھے ہیں بندے تو اڈے ساتھے ہیں اے بچا ساکتے ہوتے ہیں بچالو ہم نے کوشش کر کے ابھی کنٹینر پورا گیس کا بڑیں گے سپیشل جائیں گے ایک جگہ پہ وہاں سے گیس بڑیں گے اور پھر تسلی کے ساتھ ان کو سیمن چیک شدہ مایکروسکوپ پہ ہر چیز تسلی کی ہوئی ہے ہمارا کام ہم یہاں تک پورا کر دیں گے آگے آپ ان کو سنبھال لیجئے گا آپ کے علاقے کے فارمر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاٹ صاحب آپ ہی نے کرنا ہے ساری گیم آپ کے اوپر ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے اللہ ان کو بھی کامیاب کرے پاکستان کے سارے فارمرس کو کامیاب کرے آج کے لیے اتنا ہی ہمیں اجازت دیں اپنا خیار رکھیں دعا میں اجازت رکھیں پانچ وقت کی نمالہ دار کریں السلام علیکم